اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب ہیرو آفیس سے ہوں گے کمبیٹر ہم سٹیڈی کر رہے ہیں نائن کلاس جس میں چپٹر نمبر 3 ہم نے سٹارٹ کیا نیٹ ورکس کا اور آج اس کا جو ہے وہ لاسٹ لیکچر ہے ہمارا نیٹ ورکس کے بارے میں راوٹنگ پراسس یہ راوٹرز پچھلے ٹو لیکچرز میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں اس سے لاسٹ ون لیکچر میں بھی ہم نے جو ہے وہ اسی کے بارے میں اب اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپین کرتے ہیں راوٹنگ پراسس کیا ہے یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ راوٹنگ بیسیکلی کیا ہے اس کا کام یہی ہے کہ اس نے ایک ڈوائس سے ڈیٹا لینا ہے اور دوسری ڈوائس تک ڈیٹا جو ہے وہ پنچانا یہ بیسیکلی جو ہے وہ راوٹرز کا کام ہے ایسا پراسس جس میں یہ ایک ڈوائس سے ڈیٹا لیتا ہے اور اسے جو ہے وہ کسی اور ڈوائس تک جو ہے وہ پنچانے کا باعث بنتا وہ ڈوائس جا وہ سیم نیٹ ورک میں بھی ہو سکتی ہے اور ڈیفرنڈ نیٹ ورک میں بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اس کی اگزیمپل کی بات کر لیتے ہیں کہ سپوز کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سسٹم اے ہے یہاں پر راوٹر جو پریویس اگزیمپل نے ڈیسکس کیا آرموسٹ ہی وہی کہہ لے سسٹم بی ہے یہ دو ہمارے پاس سسٹم ہیں ٹھیک ہے اور ان کے درمیان میں ہم نے راوٹر جو ہے وہ انسٹال کروا دیا راوٹر کیسے انسٹال ہوگا تھرہو انٹرنیٹ ہوگا یہ بات ذہن میں رہے کہ جب تک انٹرنیٹ نہیں ہوگا کونیکٹیوٹی نہیں ہوگی راوٹر اس میں جو ہے وہ انسٹال نہیں ہو سکتا اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ دو اڈریسز انوال ہوں گے ایک سینڈر کا ہوگا اور ایک رسیور کا ہوگا جو کہ آئی پی اڈریسز ہم جن کی ہم بات جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں انہی کی بیس پر ڈیٹا جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے اب ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ جو سسٹم اے ہے اگر یہ سپوز کرتے ہیں سسٹم بی کی طرف جو ہے وہ ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتا ہے تو یہ ریکویسٹ جو ہے وہ سینڈ کرے گا انٹرنیٹ پر جو ہے ریکویسٹ پلیس کرے گا وہ آئی ایس پی کے تھو جو ہے وہ راوٹرز تک پہنچے گی اب راسے میں ہنڈرز آف راوٹرز جو ہے وہ نیٹ ورکس میں آویلیبل ہیں یہ میں نے پہلے بھی آپ کا بتا دیا کہ سسٹم جو ہے وہ سینڈ نیٹ ورک میں بھی ہو سکتا ہے یہاں ڈیفرن نیٹ ورکس میں ہم کہتے ہیں یہ ڈیفرن نیٹ ورکس میں آویلیبل ہے کیونکہ انٹرنیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نیٹ ورک آف نیٹ ورکس ڈیفرنٹ جو نیٹ ورکس ہیں ان کا یہ بیسکلی نیٹ ورک ہے وہ نیٹ ورک آپ کے جو ہے وہ لوئر لیبل پر بھی ہو سکتے ہیں آپر لیبل پر بھی ہو سکتے ہیں لوکل بیس بھی ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل بیس بھی ہو سکتے ہیں تو اس نے جیسے ہی ریکویسٹ پلیس کیا اب راوٹرز نے اس کے آئی پی آڈریسز کا جو ہے وہ نیلیسز کیا کہ ایک تو کہ یہ کون سا سسٹم جو ہے وہ ریکویسٹ سینڈ کر رہا ہے اور کس سسٹم کی ریکویسٹ جو ہے وہ سینڈ کر رہے ہیں اس کا جو ڈیسٹینیشن اڈریس تھا اس کا بھی انیلیسز کیا ہے اب جب ڈیسٹینیشن اڈریس کا اس نے انیلیسز کیا ہے تو اس وقت یہ اب چیکنگ ہوگا کہ کیا وہ سسٹم جو ہے وہ نیٹ بورک کے اندر اویلیبل ہے یا نہیں اگر تو وہ نیٹ بورک کے اندر اویلیبل ہے تو ڈیٹا اس کی طرف جو سینڈ ہو جائے گا یعنی کہ وہ آپ کا راؤٹنگ پرو てس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا راؤٹرز اس پروțiس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے آپ کا میسیج آپ کا پیکٹ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیسٹینیشن پر جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا جائے گا اگر ایسا ممکن نہیں کہ آپ کا جو ڈیسٹینیشن فولڈر ہے یا جو ڈیسٹینیشن سسٹم ہے وہ اویلیبل نہیں ہے وہ نیٹ ورگ پر اویلیبل نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا وہ آئی ایس پی جو ہوگا جو سروس پروائیڈرز ہیں وہ ڈیٹا اپنے پاس جا وہ سیو رکھیں گے جیسے ہی آپ کا ڈیسٹینیشن سسٹم چاہے وہ اسے اویلیبل ہوگا وہ اس کی طرف اسے جا وہ راوٹر جا وہ بیسٹ روڈ کی مدد سے اس کی طرف جا وہ ڈیٹے کو جا وہ ڈیلیور کر دیں گے اور یہ جا ہوتا کیا ہے بیسیکلی یہ ٹیبلز ہم کہتے ہیں یا لاغ کہتے ہیں یا آپ یہی کہہ لیں کہ ایک سسٹمیٹک پروسس ہے کہ جیسے جیسے آپ نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں ہمارے آئی پی اڈریسے سے ایک ٹیبل کی فارم کے اندر وہاں پر جو ہے وہ سٹور ہوتے چلے جاتے ہیں 192.168.1.101192.168.1.56 means کہ یہ اس وقت جا ہے وہ available ہیں ان کی آپس میں connectivity جا وہ ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ کہ کوئی اور اگر آپ address کوئی اور اگر آپ destination address use کرتے ہیں تو اگر وہ available نہیں ہے تو وہ waiting condition میں ہوگا اس کا data جیسے ہی وہ available ہوگا وہ اس کی طرف جا وہ deliver کر دیا جائے گا تو یہ basically جا وہ routing process جا وہ چلتا ہے basically router کا کام ہی یہی ہے کہ data کو جا ہے وہ ایک network سے ایک device سے لینا اور دوسرے network کے اندر دوسری device کو send کرنے کا باعث بننا اور اس سے پہلے وہ کس طریقہ سے یہ process complete کرتا ہے کہ اس کے data اس کے پاس ہوتا ہے data کے ساتھ جو اس کے headers ہوتے ہیں جو messages ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ addresses ہوتے ہیں ان کا یہ analysis کرتا ہے اور اس کو analysis کرنے کے بعد وہ check کرتا ہے کہ car table کے اندر اس کا destination address جا ہے وہ available ہے اگر تو وہ available ہے تو اس کے لیے best route پر اس کا data packet جا ہے وہ deliver کروانے کے لیے جا ہے وہ send کر دیا جاتا ہے اگر وہ available نہیں ہے تو وہ ISP کے پاس وہ data جا ہے وہ save رہے گا اور جیسے ہی وہ available ہوگا اس کی طرف جا ہے وہ send کر دیا جائے گا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں جا ہے وہ کافی حد تک جا ہے وہ سمجھ میں آگئی ہوں گی انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب next lecture میں next chapter کے ساتھ اپنا بہت زیادہ حیارک کیے گا اللہ حافظ